نمازکار دوستو سواگت آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو سیریز میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں ایس وی جی کے ٹیٹوریلز اس میں میں کمپلیٹ ٹیٹوریلز آپ کو دوں گا آپ کو بیسک سے ایڈوانس تک چیزیں سیکھنے کو ملیں گی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں پہلی چیز تو آتی ہے ایس وی جی ہوتا گیا ایس وی جی کا فل فارم ہوتا ہے سکیلیبل ویکٹر گرافکس اور اس کا یوز کیا جاتا ہے ویکٹر بیسڈ گرافکس کو ڈیزائن کرنے کے لئے کافی سارے ایڈوانٹیجز رہتے ہیں اس وی جی میں جس کو بنانے کے سب سے پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی نورمل ٹیکسٹ ایڈیٹر پہ ایڈٹ کر سکتے ہو کریٹ کر سکتے ہو اور یہ جو ایمیجز ہوتی ہے اس کے لیبل ہوتی ہیں ہائی کوالیٹی کی ہوتی ہیں اگر پرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ اور کافی اچھے لیول تک زوم ہو جاتی ہیں تو کافی سارے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے تو چلی اسٹارٹ کرتے ہیں ایک ایجامپل کے تھو تو میں نے ایک ڈاکیمنٹ بنایا ہوا ہے یہاں پہ تو ایک اسٹیمل ڈاکیمنٹ ہے یہ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ ڈاک ٹائپ اسٹیمل میرے کو مینسن کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈاکیمنٹ میرا لکھا ہوا ہے اسٹیمل 5 پہ لکھا ہوا ہے تو تو یہاں پہ میں نے ہیٹ کو ایک ٹائٹل لکھ دیا ٹائٹل کے اندر میں نے لکھ دیا ایس وی جی ٹوٹوریلز اس کے بعد میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایک سرکل بنا سکتے ہو تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ایک ایس وی جی ٹیگ یوز کرنا ہوگا ایس وی جی ایمیجز بنانے کے لیے جب بھی آپ بنا رہو گی ایس وی جی ٹیگ اوپننگ ہو گیا اس وی جی کلوزنگ ٹیگ ہو گیا اس کے اندر سرکل بنانا میرے کو تو میں کیا کروں گا سرکل ٹیگ یوز کروں گا اس کے بعد میں کچھ اٹریبیوٹس ہوتے ہیں جس سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ سرکل کی کچھ ویلیوز اس کا ریڈیس کیا ہوگا اور ایکس وی کوڈینیٹ سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ میں اس وی جی جو دوکیمنٹ جو اس وی جی ایلیمنٹ ہے اس کی ویٹھ اینڈ ہائٹ سیٹ کر دیتا ہوں تو میں اس کی ویٹھ سیٹ کر دیتا ہوں 200 پی ایکس یا پھر اگر آپ اس کو پی ایکس نہیں بھی لکھتے ہو تو پھر یہ 200 پی ایکس بائی ڈیفائلٹ ہی ہوتا ہے ہائٹ میں اس کی سیٹ کر دیتا ہوں 200 اور اس کے بعد میں یہ جو میرا اس وی جی ڈاکیمنٹ ہے اس کی یہ ویلیو آگئی اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں سرکل کے اندر کچھ ویلیوز دینی ہوتی جی سے میں نے سی ایکس دیا سی ایکس کیا ہوتا ہے جو ہمارا ایکس کوڈینیٹ ہوتا ہے اس کی ویلیوز ایکس کوڈینیٹ کی ویلیو میں نے 200 دے دی اور اسی طریقے سوائی کوڈینیٹ کی ویلیو جو ہوتی وہ میرے کو دینی ہوتی وہ سیوائی اٹریبیوٹ کے اندر وہ میں نے دی دی 200 اس کے بعد میں ریڈیس دینا ہوتا ہے کہ ہم ریڈیس کتنا رکھنا ہے ریڈیس میں دے دیتا ہوں 50 کا 50ps کا radius ہو جائے گا اور اس کے بعد میں stroke دینا ہوتا ہے stroke کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارا border کا جسے آپ نے css پڑھا ہوگا تو جو border کا radius ہوتا ہے اس کا color کیا ہوگا sorry border کا radius نہیں border کا جو color ہوگا وہ کیا ہوگا تو border کا color جو اس میں define ہوتا ہے وہ میں نے stroke سے دینا ہوتا ہے وہ میں نے red کر دیا اور اسی طریقے سے جو stroke border کے جو ورث ہوتی وہ stroke ورث کے attribute سے ہوتی ہے وہ border ورث کر دی میں نے 10px اور اس کے بعد میں جو color ہوتا ہے background کا image کا وہ میں دے دیتا ہوں green سے تو اس کا مطلب اس کو میں ایک بار open کر لیتا ہوں run کرتا ہوں firefox پہ تو یہ دیکھیں کہ میں جائے لیکن اس size display نہیں ہو رہا اس کا reason کیا میں دیکھ لیتا ہوں کیوں کی اس کا جو width 200 height 200 ہے ٹھیک ہے یہ مجھے coordinate change کرنے پڑے گی یا تو میں اس کی document کی height بڑھا دیتا ہوں 400 کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں 400 کر دیتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس میں پوری image آ چکی ہے تو اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز تو ہمیں width اور height set کرنی ہوگی جو ایس وی جی جو ہم لوگ image بنا رہے ہیں ایس وی جی image اس کی اس کے آدھر circle بنانا ہے تو circle element use کریں گے اس کے اندر کچھ attributes ہوتے ہیں cx attributes سے width set ہو جائے x coordinate set ہوگا x coordinate کا ہوتا ہے یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کر کے اس کی x میں یہ distance کتنا ہوگا اس طریقے سے جو y coordinate ہوگا اس کی value 200 مطلب vertically اس کی center تک کی distance کتنا ہوگا اسی طریقے سے جو radius ہوتا ہے وہ radius اس کے center سے یہ radius ہوگیا اور اس کا طرق میں stroke جو ہوگیا وہ اس کے border کا color ہوتا ہے stroke width ہوگیا border کی width ہو جاتی ہے اور fill ہوگیا جو background color اس کا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ اس میں values change کر کے بھی دے سکتا ہے جیسے اس کو میں fill yellow color کے کرنا چاہتا ہوں تو یہ yellow color کا آگیا مجھے اس کی radius بڑا کرنا ہے تو میں اس کو saw کر کے دیکھ لیتا ہوں اس طریقے سے یہ radius دیکھے اس کا بڑا بھی ہوگیا اگر میں اس کی value کچھ نہیں کرتا ہوں cx اور cy اگر میں ہٹا دیتا ہوں تو دیکھے کیا ہوتا ہے میں نے اس کو ہٹایا تو یہ دیکھے یہاں سے آ جا رہا ہے مطلب اس کا جو point ہے initial point اس browser کا وہاں سے آ رہا ہے مطلب یہ default zero zero value بھی value ہوتی ہے اگر اس کی جگہ میں zero کر دیتا ہوں cx اور cy کے value zero کر دیتا ہوں تب بھی کچھ change نہیں آئے گا اس میں کیونکہ یہ default value zero ہی ہوتی ہے تو دوستوں کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو آپ اس کو like کیجئے اچھا نہیں لگا تو dislike کیجئے اگر آپ کو کچھ چیز میں سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ میرے کو comment میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کا جواب دینے کی اور please آپ میرا channel subscribe کر لیجئے thanks for watching